اجرا ریجس ہے ریجس لفظ ویسے تو اسی ایسا نو کہنے ہیں کہ اے ریجس ٹیڑا ہے اے اس مراد ناپاکی ہے لیکن ریجس تھی آگے کئی قسمہ نے جیڑیاں مائے کے جا کے دونو عرض کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دواردتو حار ویدھبا آن کومر ریجس کہ اللہ تعالیٰ دواردتو ریجس نو دور کرنا چاہتا ہے اور دونو پاکیزگی دے قریب لے کے جا رہے ہوئے تو خلقے کائنات نے فرمایا کہ چونکہ میں ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ دا جیڑا ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو ارادہ کر لیندہ ہے تو افسدہ مطلب ہوندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے ہون کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی کم کرنا نہ ہوئے ہون دا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہی کسے چیز دے ہون دا سبب ہے خلقے کائنات نے اشارت فرمایا کہ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا کہ اللہ تعالیٰ جاتو کسے بھی کامدہ ارادہ کر لیندہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کن ہو جا فیا کون ہو جاندہ ہے یعنی کہ ارادتو بعد پھر کوئی دیر نہیں ہوں دی ارادہ جب تک خالق نہیں فرمائے گا تب تک کوئی کام نہیں ہوئے گا کوئی چیز نہیں بنے گی لیکن جاتو اللہ نے ارادہ فرما لیا ارادتو بعد خالق نے کہنا ہے ہو جا اس نے ہو جانا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے اہلِ بیعت انہوں پاک کرنا ہے تو مطلب اللہ نے پاک کر دیتا ہے اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ فرما کے اسے انہوں نے ترق کر دیتا ہے یا پھر اس دویج کسے کی سمدھی کوئی کمی رہ جائے گی یا اللہ تعالیٰ اس دویج کوئی دیر کرے گا خالقیں کائنات نے کوئی دیر نہیں کی تھی فرمایا کہ چونکہ میں چاہنا ہوا ہر کسے دیکھ اپنی چاہت ہے اور جیڑی طہارت ہے پاکیسگی ہے نیک نامی ہے اس نو کون نہیں چاہتا عام دنیا دیکھ بندے دا اچھا لی بات سے نہ ہوئے اسے کلو بو آرہی ہوئے تو اسے کول بیٹھن دے دیل نہیں کردہ ہاتھ صاف نہ ہوئے تو سلام لائم دے دیل نہیں کردہ موہ بیچو سمیل آرہی ہوئے ان دے نیڑے ہوئے اسے کلو بیٹھن دے دیل نہیں کردہ بندبو آرہی ہوئے اسے کول بیٹھن دے دیل نہیں کردہ اب اللہ تعالیٰ دے محبوب دے گھر والے نے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں پاک کرنا ہے تو ایت نہیں ہو سکتا کہ خالقیں کائنات نے ارادہ کر لے پھر اسے دیر کرے گا خالقیں کائنات نے فوراً انہوں پاک کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جدو ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دیر نہیں کردہ اور اللہ تعالیٰ دے شان ہی یہ ہے کہ وہ جدو کی صدر مہربان ہو جائے پھر مہربانی کر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نو روک کے نہیں رکھ دا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نو روک کے نہیں رکھ دا کہ میں اسنو عطا کرنا ہے لیکن میں رکھی رکھا جدو اسے ارادہ بن گیا میں اسنو عطا کرنا ہے اس نے کر دینا ہے تو خلقِ کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام دے اہلِ بیعت انہوں پاک کر دیتا ہے ریجیس تے کنوں نجاست تے کنوں خلقِ کائنات نے انہوں پاک کر دیتا ہے اور فرمایا کہ ہر کوئی یہ عقدہ ہے کہ میں پاک ہو جاماں یعنی کہ ہر انسان دی خوش ہے کہ اس سے اچھا لباس ہوئے اس سے اچھا پہنن ہوئے لوگ اس سے کوئی بیٹھن لوگ اس سے گفتگو کرن اور اچھی محفل ہوئے پاکیزگی ہوئے طہارت ہوئے صفائی ہوئے تو اللہ تعالیٰ دے جیلے محبوب نے اونا دی جیلے اہلِ بیعت ہے وہ خود پاکیزگی انہوں کنہ چاندے ہوں گے تو اب اللہ تعالیٰ اے چاندہ ہے کہ میں انہوں پاک کرنا پھر اللہ تعالیٰ دی چاہت تو باکمال ہے تو خلقِ کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اہلِ بیعت انہوں پاک کر دیتا ہے جب انہوں پاک کیتا ہے وہ پاک ہو گئے نے لہٰذا ہون نا پاکی انہوں دے قریب نہیں جا سکتی نجاست انہوں دے نزدیک نہیں جا سکتی اور خاص کر کے جو ریجس ہے وہ انہوں دے قریب نہیں جا سکتی اب جیلے ریجس ہے ریجس تو کیڑیاں کیڑیاں چیزیں جیڑیاں نے وہ شامل نے خلقِ کائنات نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کوچھ ایسی چیزیں بیان فرمائیاں نے کہ جنا نو ریجس آکھیا جاندہ ہے کہ خلقِ کائنات نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ دولے کولو ریجس نو دور کرنا چاہدہ ہے اسی صرف یہی مینہ کرنے ہاں کہ ریجس تا مینہ ہے نجاست یا نا پاکی لیکن قرآنِ مجید فرقانِ حمید جو ریجس دے کئی مانے بیان کیتے گئے نے کہ اب جیڑی جیڑی چیز ریجس دے بیچاوے گی اہلِ بیعت قریبوں نہیں جا سکتی اور اہلِ بیعت اندھے قریب نہیں جا سکتی اللہ نے انہوں دور کر دیتا ہے تو خلقِ کائنات نے فرمایا کہ اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَظْلَامُ رِجِسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَانِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا کہ شراب جوہ اور بت اور جڑے فال نکالنوالے تیر ہندے نے اے ساریاں چیزیاں ریجس نے سب سے پہلے شراب جوہ بوت اور فال نکالنا فرمایا کہ اے جڑیاں چیزاں نے اے ریجس نے جڑے اہلِ بیعت نے کبھی شراب جوہے قریب نہیں جا سکتے امامِ عالمِ مقام سیگتنا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہوں نے اے اتراز کر دیسن کہ آپ نے فرمایا کہ جو یزید ہے وہ فاسق اور فاجر ہے شرابی ہے وہ شراب پیندہ ہے لہذا میں شراب بھی دی بیعت نہیں کر سکتا انہوں نے اگوے کیا سی کہ تسی بھی دا شراب پیندے جے بلکہ انہوں نے کیا کہ یزید شراب نہیں پیندہ تسا شراب پیندے ہو تو میں جو انہوں نے اس وقت سے قرآن پاک دے بھی چوئے دلیل دے رہا ہوا کہ اگر جو انہوں نے کہوے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پیتی ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں پی سکتے قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں پی سکتے کیونکہ اللہ نے انہوں نے دور کر دیتا ہے جو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اہلِ بیعت کو انہوں نے ریجیس نو دور کیتا ہے ریجیس میں سب تو پہلی چیز ہی شراب ہے جیس تینہ چیزہ تو چودہ چیزہ نے ٹوٹل جینیانو ریجیس آکھیا جانتا ہے جنہوں نے قرآن پاک کے ذکر آیا ہے تو سب تو پہلی جیس چیز ہے وہ شراب ہے اور اللہ تعالیٰ نے دور کر دیتا ہے اب جیڑا آنکھے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ منہ اندے قریب گینے تو پھر اندہ قرآن تو ایمان تو نہ رہ گیا اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یزید دی بیعت نہیں کی تھی بیعت نہ کرندا سب تو بڑا جو سبب ہے وہ اے ہی ہے کہ امام حسین پاک نے یزید پلیت ہے پاک کبھی پلیت دی بیعت نہیں کر سکتا اے شان ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دی اور اس بعد جوا ہے جوا کھیلنا اے بھی ریجس ہے اور بتا دے قریب جانا اے بھی ریجس ہے جس نے شرک اسی کہنے ہیں اور اس بعد کچھ لوگ اندر جنے ہیں فالہ نکال دینے تو تا رہ کے کوئی بیٹھا ہے کوئی تیر رہ کے بیٹھا ہے تو اے جنے ہیں فالہ نکالنی آنے اے بھی جنے چیز ہے اسلام دویج جائز نہیں ہے اسلام دویج استخارہ ہے جو کی سنت ہے تو اے چیزہ توانو اس وعاق سے داست رہا ہوا کہ اسی بھی دعویٰ کرنے ہیں کہ اسی بھی حسین نہیں ہیں اسی بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہیں تو اگر اسی امام حسین پاک نو مننے ہیں تو اے نا چیزہ دے لیڑے جانا ساڑا بھی کام کوئی نہیں اگر اسی واقعی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباہ ہونا دے رستے نو پناڑن والے ہیں پھر اے نا چیزہ دے ساڑے نال بھی کوئی تعلق نہیں بڑھتا اور اگر کسے دا کوئی تعلق ہوئے اس نے سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان کس مقام تے کھڑا ہے اور میں کس مقام تے کھڑا ہوں اور میں دعویٰ کتنا بڑا کر رہے ہوں تو خلقے کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ رالی کا یا جعل اللہ الرجس علالذین لا یؤمنون کہ اللہ تعالیٰ جیڑے لوگ ایمان نہیں لانے انہوں پر رجس ڈال دیندہ ہے اب اس آئے مقصد پر جو رجس ہے اس مراد بدعقیدگی لکھیا گیا ہے کچھ لوگ نے جنہیں دعقیدہ خراب ہو جانتا ہے جو بدعقیدگی ہے وہ بھی رجس ہے تو ساڑھا جنہیں دعقیدہ ہے ساڑھا جنہیں ایمان ہے اوہ دا صاف زترا ہونا بھی اے پاکیزگی اور طہارت ہے اور اے اہلِ بیعت دی شان ہے کہ وہ قدب بدعقیدہ نہیں ہو سکتے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں امامِ آلِ مقام سیدنا امامِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہاں نے یزید خلاف خروج کر کے چنگا نہیں گیتا یعنی کہ جنہیں سارے آنے بیعت کر لئی ایک انوکھے طریقے دنال قرآنِ پاک دے بیچے امامِ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے جو سن رہے ہو اور ساڑھے وہاں سے کیسے یہ نشیدہ تو بچنا ہے وہ لوگ کہندے نے کہ جنہیں سارے آنے بیعت کر لئی صرف ابتدا دے بیچے پانچے بندے سن جنہیں بیعت یزید دی نہ کی تھی بعد دے بیچے ایک بندہ فوت ہو گیا چار رہ گئے چون دے بیچوں بھی بعد دے بیچے پھر دو نے کر لئی اور دو رہ گئے اب وہ کہندے نے جو سارے آنے جو کر لئی تو اے بھی دو بھی کر لئی دے دوسرے آنے دی شان اپنی ہے دوسرے آنے مقام اپنا ہے امام حسیٰ علیہ السلام دا مقام اپنا ہے امام حسیٰ علیہ السلام دی شانی نہیں کہ وہ جا کے یزید دی بیعت کرن یزید دے کوئی اتھارٹی نہیں اوہ دا کوئی مقام ہی نہیں کہ جا کے اوہ دی بیعت کی تھی جاوے امام حسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ جو یزید ہے وہ بعد دعقیدہ ہو گیا ہے یزید بعد دعقیدہ ہو گیا ہے کس طرح اس نے ہر کتاب آئے لکھیا ہے کہ جدو امام صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک یزید سامنے جا کے پیش کیتا گیا تو اس نے کیا کہ آج میں اپنے وڈیاں دا بدلہ لے لے آئے وہ وڈے کہہ رہے سن جیڑے جنگ بدرد ویچ آقا علیہ السلام دے خلاف لڑ دے ہوئے جہنم واصل ہو گئے سن اس نے کیا کہ جیڑے میرے انہوں بدرد ویچ ساڑے بڑھ کے مرے سن میں انہوں دا بدلہ لے لے آئے اب تسیے دیکھو کہ اگر اس یہ نام ہی کہیے کہ یزید کافر ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یزید بات عقیدہ ضرور سیں اب جیڑی بات عقیدگی ہے اور اہلِ بیعت نے انہوں دا آپس وچ کوئی جوڑ نہیں جتے اہلِ بیعت ہوں گے او تھے بات عقیدگی نہیں آسکتی یعنی کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے نے وہ بات عقیدہ نہیں ہو سکتے جیڑے لوگ کہنے دیں کہ امام حسین پاک نہیں نکلنا چاہیے اسی خروج کیتا ہے انہوں نہ کر دے انہوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اسی انہوں لوگان دی سوچ غلط ہو سکتی ہے میرا امام غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بات عقیدگی ہے وہ ساڑے رنگیاں بیجتا آسکتی ہے یزید دے بیجتا آسکتی ہے پاک نے بات عقیدگی تو دور رہے اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کمے جا کے یزید دی بیعت کرنے دے کیونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پاک نے اور انہوں نہ دے رنگیتہ ہے وہ سب تو افضل ہے اور سب تو عالی ہے قرآن مجید فرقان حمید دے ویچ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام دے ارشاد فرمایا اِلَّا اَنْ يَكُونَا مَيْتَةً اَوْ دَمَا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجِسٌ خالقِ قائنات نے فرمایا کہ جڑا مردار ہے مردار جڑا جانور بغیر زبا کیتے مر جائے کسی وجہ دے نال بھی اس نے مردار رکھیا جائندہ ہے اور جڑا اسی جانور زبا کرنے ہیں اور اس دا خون نکلتا ہے وہ خون اور خنزیر دا جڑا گوشت ہے یا خنزیر ہے وہ ریجس نے مردار بھی ریجس ہے رکان دا جڑا خون ہے وہ بھی ریجس ہے اور جڑا خنزیر ہے وہ بھی ریجس ہے اے چیزاں ناباک نے اے چیزاں جڑیاں نے اے ریجس نے اور اللہ تعالیٰ نے اے تمام چیزاں اپنے محبوب اللہ تعالیٰ نے اس مقام دے او چیزاں بیان فرمائے گا جڑی ہیں ساٹھے اوپر حرام نے خلق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوارے اوپر مردار بھی حرام قرار دے دیتا ہے دوارے اوپر دیرا خون ہے وہ بھی حرام ہے اسے جانور زبا کر لیا اندھا خون پھر بھی اسی نہیں اسے استعمال کر سکتے اور اسے طرح جڑا خنزیر ہے وہ بھی حرام ہے اور اے جڑیاں چیزاں نے اے رجس میں شامل نے یعنی کہ اہلِ بیعتِ کرام جڑی آقا علیہ السلام دے آلِ پاک نے وہ کبھی بھی انہ چیزاں دے قریب نہیں جا سکتے اور نہ ہی جو ایمان والا ہے وہ انہ چیزاں دے قریب جا سکتا ہے خلق کائنات نے ایک مقام تھے اور ارشاد فرمایا کہ قَالَ قَدْ وَقَعَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجِسُ وَغَدَبُ کہا حود علیہ السلام نے کہ واجب ہو گیا توہاٹے اوپر توہاٹے رب دی طرف عذاب اور غضب اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے جو ریجس ہے اسنو عذاب آکھا ہے کہ ریجس دے میں نا اللہ دا عذاب ہے حضرت حود علیہ السلام عذاب دی قوم نے اپنے نبی دی نافرمانی کی تھی تو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ دوہاٹے اوٹے لازمی ہو گیا ہے کہ ان دوہاٹے اوٹے اللہ دا عذاب بھی آوے گا اور اللہ تعالیٰ دا غضب بھی آوے گا جنہاں لفظ استعمال فرمایا وہ ریجس ہے تو یعنی کہ جنہاں ریجس ہے اس تو مراد اللہ تعالیٰ دا عذاب بھی ہے آقا علیہ السلام نے جو اہلِ بیعتِ اتحار نے انہاں اللہ تعالیٰ کبھی عذاب نہیں دے وے گا اللہ نے ریجس ہونا تو دور گار دیتا ہے جیڑی جیڑی چیز ریجس ہوئے چاوے گی ہر او چیز جو ریجس ہوئے چاوے گی وہ اہلِ بیعت دور ہے اور چودہ چیزہ نے یعنی کہ ٹوٹل نے اور اے او نے جیڑیاں اللہ نے قرآن پاکج بیان فرمایاں نے تو عذاب جو اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے وہ اہلِ بیعت نو نہیں آسکتا امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کربلا دے میدان موجود نے یہ آپ دی شہالت ہو گئی ہے ہو گئی ہے تو اس باہ یزیدی ہے کہہ دے سن کہ رب ساڑے نال ہے وہ یہ کہہ دے سن کہ اللہ تعالیٰ ساڑے نال ہے اگر اللہ تعالیٰ ساڑے نال نہ ہوندہ تو اسی کامیاب کیمے ہو جاندے امام صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اگر اللہ تعالیٰ ہوندہ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید کمے ہو جاندے اب ایک الگ موضوع ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ تعالیٰ نے میدانے کربلا ہے جن مدد کیوں نہ فرمائی ایک الگ موضوع ہے لیکن میں اس نے مختصر اپنے موضوع دے رہنا ہوا کہ اوہے کہہ دے سن کہ اللہ ساڑے نال ہے تاں ایسا کامیاب ہوئے اگر اللہ امام حسین پاک دے نال ہوندہ تو پھر اوہ شہید نہ ہوندے تو اونہ دا اے کہنا خدا ساڑے نال ہے اور خدا ان دے نال ہوندہ ہے جن دے اتے خدا راضی ہوئے خدا جن دے نال ہوئے ان دے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتہ ہو دیا نے اور اللہ جن دے نال ہوئے اللہ انہوں عذاب نہیں دیندہ خلقے گائنات نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام دے اہلِ بیت میں توانڈے تو اپنا عذاب دور کر دیتا ہے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنہی امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے امام حسین علیہ السلام دی جو شہادت ہے اوہ اس دے ویچ اللہ تعالیٰ دی رضا شامل ہے اوہ اس شہادت دے ویچ اللہ تعالیٰ دی مید شامل ہے اساں جو کہنے یہاں کہ خالق نے فرمایا کہ اے حسین تو قربانی دینی ہے فرمایا میں دے مانگا تو اے اوہ ہی ہے کہ اے مطلب نہیں نکالیا جا سکتا کہ اللہ نعوذ باللہ منہ انہا نراز ہو گیا یا انہا ددور ہو گیا کیونکہ اللہ نے تو اپنا عذاب اوہ نہ تو دور کر دیتا ہے لہذا جو اہلِ بیعتِ کرام تو دور ہوئے گا وہ اللہ دے عذاب دے قریب جائے گا جیڑا اہلِ بیعتنا پیار کرے گا انہوں اللہ دے رحمتہ نصیب ہو ان کی یہاں خالقِ کائنات نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا فَعَارِدُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسُنْ اپنے محبوب علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے منافقہ دے مطلع کے رشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تُسی اوہ نہ تو اپنا مو پھیر لبو کیوں اِنَّهُمْ رِجِسْ اوہ رِجِسْ نے یعنی کہ اوہ ناپاک نے اوہ منافق نے اس مقام تے اللہ تعالیٰ نے رِجِسْ نوہ منافقت دےنا بیان فرمایا ہے یعنی کہ رِجِسْ نے جیڑے مینے نے اوہ نامیچو ایک مینہ منافقت بھی ہے مومن دی شان نہیں کون دے بیج منافقت آجاوے آہلِ بیتے کرام دی شان نہیں کیونہ دا ایمان کمزور ہو جاوے کیونکہ اللہ نے رِجِسْ اُنَّهُ دُور کیتا ہے اصائیتہ کئی کہتے رہے ہیں کہ اللہ نے رِجِسْ دُور کر دیتا ہے اے نہیں پڑھیا کہ رِجِسْ اُنَّهُ کی ہے رِجِسْ یہ قسمہ کنیا نے کنیا چیزا نے جِنَّا نُو رِجِسْ اللہ دے قرآن نے کیا ہے اور اوہ ہر چیز اہلِ بیت تو دور ہے اس مقام دے منافقت ہے فرمایا کہ اللہ نے اہلِ بیتے اتحار تو منافقت دور کر دیتا ہے جتو منافقت نکل جاوے اوہ تے بچتا کیا ہے ایمان بچ جانتا ہے جتو منافقت نکل جاوے اوہ تے باقی کی رہ جانتا ہے ایمان رہ جانتا ہے تو یعنی کہ اہلِ بیت اتحار جڑے نے امام صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے اوہ نادے ایمان کامل نے اور ساڑھے ایمان بھی ہوتوں ہی کامل ہونگے جتو ہسی اوہ نادی محبت کنا دے اوہ نادہ احترام کنا گے اور اوہ نادے رستے نو اپناوا گے اور اگر ساڑھے ویچ کوئی منافقت رہ گئی تو پھر ہسی سچے لفظہ میں جو حسینی نہیں ہوں اگر ہسی حسینی بڑھنا ہے اور دعویٰ ساڑا ہے تو پھر سانو جو منافقت ہے اپنے ویچو ختم کرنی ہوئے گی اور سانو اخلاص اور اپنا ایمان مکمل کرنا ہوئے گا خلق کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا کہ نادے اوپر گمراہی نو ڈال دیتا ہے اور انا لوگان کوئی اکل سمجھ بوج نہیں ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد عقیدگی رجیست امینا ایک ہندہ ہے بعد عقیدگی اور دوسرے مقام تے خلق کائنات نے فرمایا کہ رجیست مراد ہے گمراہی تو ایسے لوگ بھی موجود نے جیڑے امام صلی اللہ نے شان ویج بیدوی اور گستاخی کرتے نے اور ترہ ترہ دیا گلہ کرتے نے انہوں جاننا چاہیتا ہے کہ امام صلی اللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور جو یزید ہے وہ گمراہ ہے اوہ تو بات عقیدگی آئیے اس نے اسلام دی ہدا نو پامال کی تا اب امام صلی اللہ دی شان نہیں کہ ایک گمراہ دی جا کے بیعت کرنے کبھی بھی جڑا راہ راست سے موجود ہے وہ گمراہ دی بیعت نہیں کرے گا اور جو راہ راست موجود ہے اس نے جو رستہ چنیا ہے وہ حق دا رستہ ہے ایسے لوگاں دیا تحقیقہ موجود نے کہ امام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو خروج ہے وہ درست نہیں ہے انہوں نہیں نکلنا چاہیے اسی بیٹھ جان دیں انتظار کر دیں بغیرہ بغیرہ پھر انہوں نے کیوں کی تھا انہوں جان جان چاہیے کہ امام صلی اللہ صلی اللہ وہ نہیں گمراہ ہو سکے امام حسین وہ ہے جس رستے تھے امام حسین چلے گا وہی رستہ صرات مستقیم ہوئے گا کہ اہل بیعت جڑے نے جس رستے تھے چل پین رستہ ہی صرات مستقیم ہے اصلا کہنی نا کہ صرات مستقیم اے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رستہ کیڑا ہے کمے لبے گا اوہ صرات مستقیم کیڑے ہیں اسی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ آرستہ صرات مستقیم ہے آرستہ صرات مستقیم ہے آرستہ صرات مستقیم ہے اصلا ڈھونڈا گے پھر اصلا ہوتے تھے چلا گے لیکن اہل بیعت اطہار امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ فرقات اور خصوصا جو پنج تن پاک علیہ مسلام نے اے اوہ عظیم ہستیان نے جس رستے تھے اے چل پہن گے وہ رستہ ہی صرات مستقیم بڑھ جائے گا کیا اگر ایسی ہونا رستے تے چل پہئے جدر جدر اے لگے جان تو ساہ ادھر ادھر لگے جاؤ رستہ ہی صرات مستقیم ہے اور جیڑا اس رستے تو ہٹ جائے گا وہ کبھی کام یاب نہیں ہوئے گا خلق کائنات نے ایک اور مقام تے رشاد فرمایا کہ پاس تسی بچ جاؤ بتا دی نجاست دیکھو لوں حکم ہے کہ تسی بتا دی رجست دیکھو بچ جاؤ کہ لوگ بتا دے بارے جیڑے بتا پوچھ دینے انہا دی پوجا کر دینے انہا دے جا کے جھک دینے فرمایا انہا دے کل بچ جاؤ امام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس رستے دے نہیں جا سکتے لیکن اگر ساڑھے بچے کوئی ایسا بندہ ہوئے کہ جیڑا آکھے بھی کہ میں مسلمان پھر بتانوی چنگا آکھے پچھلے دن پھتا ہے کہ ساڑھے کفوتگی ہوگئے اسی ہوتے گئے راوی تو وہ تھے جوکہ لوگ جمع ہوندے نے وہ تھے ایک بندہ آیا تو وہ میرے قزن دا درزی تو اس نے جیڑا پتھر مکہ باگج لگیا ہے وہ بھی پتھر ہی ہے اور ہندو جیڑے پتھر نہیں پوچھا کر دیں پتھر ہی ہے تو ہکو جائے ہی یہ حقیقت ہے کہ اس نے لفظ کہنے تو یعنی کہ سوچ اسی یہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے تو فرق کی رہا گیا فرق تو جتھے ایمان ہوئے گا ہوتے بتان دی محبت نہیں ہوئے گئی تو جتھے ایمان آ جائے گا پھر وہ بندہ کدھے نہیں آکھے گا کہ وہ پتھر ہے بلکہ جان لے گا کہ وہ جنتی پتھر ہے وہ پتھر ہے جیس پتھر میرے نبی نے بوسا دیتا ہے وہ پتھر ہے جیس پتھر بوسا لیل ہے گا پتھر سارے گناہ چوس رہے گا پاک کر دے گا اور کافر ہندو بوت ہے جیس پتھر ہے جیس جیس ایمان ختم ہو جائے گا اسے پلے کچھ نہیں رہ گا اسے تباہ و برباد کر دے گا تو خلق کائنات نے فرمایا کہ نا دی ریجیس تو بچ جاؤ یعنی کہ ایمان والا ہو کے بھی اگر بوت سامنے جا کے جھکے اونا چنگا آکھے یا میں مزید نہیں گفتگو کر دا یعنی کہ اگر نرم کی دا بوت دا رکھ دا ہے تو اس رنگ جاننا چاہیے دا ہے کہ میرا ایمان کامل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ایسو بچندہ حکم دیتا ہے اور فرمایا وَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَدٌ فَزَادَتْهُم رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِم وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ کہ او لوگ جنہ دے دلان مرز ہے تو اللہ تعالی انہ دے مرز نو بڑھا دیندہ ہے یعنی کہ دل دے ایمان دا نہ ہونا دل دے بات عقید آجانا گمراہی آجانا منافقت آجانا ریاکاری آجانا غرور آجانا تقبر آجانا فخر آجانا کسے بارے کینا کرنا حسد رکھنا اے ساریاں جنہ چیزہ نے دل دیا بیماریاں نے اور ساریاں کی نے ریجس نے اللہ تعالی نے ریجس فرمایا ہے اب آخر رفتہ میں امام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دیر رفتہ شان بیان کر لگیا کہ لوگ کہتے نے کہ شاید امام صلی اللہ صلی اللہ دے کل ویکھیا نہیں گیا کہ یزید کو الحکومت آگئی ہے انہ دے حکومت آگئی ہے سارے بیعت کر لئی روپیہ ہے پیسہ ہے جہداد ہے سونا ہے چاندی ہے فوج ہے لوگ گر سندے رہے حکم چلدا ہے دنیا دی ہر چیز موجود ہے اور امام صلی اللہ صلی اللہ نواز رسول نے بیٹی بیٹے شامل 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 اے نا دی شان چھ اور اے نا کوئی مقام نہیں ملیا اینے مقام ہیں پھر کہنے امام حسین کوئی مقام نہیں ملیا اگر سارا قرآن بھی شان نبی اونا نانا جنتی عورتہ سردار اونا مالا علی مشکل شاہ اونا باپ خود جنت سردار پھر کہنے اونا حسد ہو گیا بغض ہو گیا کی نہ ہو گیا کہ لہذا یہ حکومت چونکہ اسی مسلمان میرا نانا نبی سی حکومت سانو ملنی چاہی دی ہے اور آپ حکومت لیند واس سے نکلے لیکن لیند نہ سکے جیڑا ایسا کوئے گا ایسا سوچے گا وہ جان لوے کہ میرا دل بیمار ہے امام حسین دل بیمار نہیں ہو سکتا اور ایسا ساریاں چیزیں ایسا ساڑھے میں آ سکتی لیکن میرے امام اچھ نہیں آ سکتی کیونکہ اللہ نے ساریاں دور کر دیتی اللہ نے دور کر دیتی اللہ کوئے میں دور کر دیتی منافقت اللہ کوئے میں بعد عقیدگی دور کر دیتی اللہ کوئے حسد نکال دیتا بغد نکال دیتا ریاکاری نکال دیتی کینہ نکال دیتا بعد عقیدگی نکال دیتی ساف کر دیتا تیب کر دیتا تاہر کر دیتا اے میں پاک کی تا جمہ پاک کرن دا حق ہے پھر کوئی کمیں کہہ سکتا ہے اگر کوئی آکھے گا اپنا دل نپاک ہو گیا اس واسطے فرمایا گیا کہ امام حسیل صلی اللہ علیہ السلام دی عزت عابدہ احترام اور عابدہ شان اور عابدہ مقام سمجھن دیواز سے بھی امان دا ہونا ضروری ہے اور امام حسیل صلی اللہ علیہ السلام نے اس ہمو پیغام دیتا ہے ساڑھے واسطے پیغام ہے فرمایا کہ سر کٹ جائے نیزے پہ چڑ جائے لیکن کبھی یزید کی اطاعت نہ کر قبول اگر تیرے سامنے کبھی یزید آجائے کبھی یزیدیت آجائے کبھی یزیدہ کوئی کردار آجاوے پھر توں اوندے سامنے جھکنا نہیں ڈٹ جانا ہے بلکہ لوگ اب جس وقت حسین کے انکار کی طرح دنیا واسطے کہیں گے ووٹا نین واسطے دنیا دے عوضیان دے واسطے کہیں گے کہ ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح کیا سی ایمان دے واسطے نہیں ڈٹ سکتے سانو ایمان واسطے ڈٹنا چاہیدہ سانو ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیدہ ہے کہ کچھ روے نہ روے ایمان رہ جائے اگر ایمان رہ گیا تو سب کچھ رہ جائے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق ادا فرمائے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین